پشلے چھ مہینے سے ایسٹرونوٹ سنیتا ویلیمز سپیس میں پھنسی ہیں وہ سپیس میں تو ساتھی بچ ویل مور کے ساتھ ایک ہی ہفتے کے لیے گئی تھی لیکن سٹار لائنر یان میں خرابی کی وجہ سے ان دونوں کو انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں ہی رکنا پڑا تھا اور اب فروری دوہزار پچیس یا اس کے بعد ہی وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن حال ہی میں سنیتا ویلیمز کی اسپیس سے آئی تصویر کئی ڈاکٹروں کو چنتہ میں ڈال رہی ہے تصویر کو دیکھ کر ڈاکٹروں کو لگ رہا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ ویلیمز کا وزن کچھ زیادہ ہی کم ہو گیا ہے جو کی ایک چنتہ کا وشہ ہے تو سوال یہی ہے کہ آخر سنیتا ویلیمز کی طبیعت اسپیس میں کیوں خراب ہو رہی ہے سارے چنتہوں کی جڑ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں آئی حالیا تصویر ہے جن میں ویلیمز کے گہرے گڑے والے گال ساپ دکھ رہے ہیں اور وہ پہلے سے کافی دبلی بھی دکھائی دی رہی ہیں اسی لیے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ ویلیمز کا وزن کافی کم ہو گیا ہے جہاں ان کے سپیس میں کیول آٹھ دن رکھنے کی سمبھاب نہ تھی لیکن وہ اب تک سپیس میں 152 دن گزار چکی ہیں بوئنگ سٹار لائنر بیتے پانچ جون کو لانچ ہوا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کئی گھڑ پڑیاں لانچ سے پہلے ہی آنے لگی تھی لیکن ڈاکنگ کے بعد آئی سمسیاؤں کو ناسا پرتیوی سے انہیں ٹھیک نہیں کر سکا اس لیے یان کو ویلیمز اور ویلمور کے بینا ہی دھرتی پر لوٹ لائے گیا ایک سینئر اور ایکسپرٹ ڈاکٹر وینے گپتہ نے ڈیلی میل کو بتایا کہ ویلیمز کا پیزا بناتے ہوئی تصویر نے ان کی صحت کو لے کر کچھ جنتائیں پیدا کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویلیمز پرتیوی سے بہت ہی زیادہ اوچائیں پر رہتے ہوئے ویلیمز کو قدرتی دباؤ جھلنا پڑ رہا ہے اور ایسا لمبے سمیں تک ہونے سے انہیں دکت ہو رہی ہے ان کے گال کے گھڑے گہرے ہو گئے ہیں ایسا پورے شریر کا وزن گھٹنے کے قارن ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ویلیمز کی ڈائیٹ میں کیلوری کافی کم ہو گئی ہے اور ان کا شریر کا صحت مند وزن نہیں رہ گیا ہے انسانی شریر کھانے سے زیادہ کیلوری خرچ کرنے کو سہن نہیں کر سکتا ہے ویلیمز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اس پیس میں یہ ایسٹرونوٹ کے ساتھ یہ عام سمسیہ ہے شریر کا وزن قائم رکھنا وہاں چناؤتی پون ہو جاتا ہے کیونکہ مایکرو گریوٹی کی محول کی وجہ سے شریر کی کیلوری کی مانگ بڑھ جاتی ہے اس سے شریر پوشن کیسے افشوشت کرتا ہے اور اوڑزا کا اپیوک کیسے کرتا ہے اس میں بدلہ آ جاتا ہے اس پیس میں ایسٹرونوٹ کے شریر کو تھنڈے حالات میں اپنا تاپمان قائم رکھنے کے لیے بھی جوجنا پڑتا ہے ماس پینشیوں اور ہڈیوں کو نقصان سے بچنے کے لیے وہ روزانہ دھائی گھنٹے کے لیے کسرت کرتے ہیں اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے ناسا کی دوہزار چودہ کی سٹڈی کے مطابق محلاؤں کو اسپیس میں زیادہ چھوکیم ہوتا ہے اسپیس فلائٹ کے دوران ان کے شریر میں بلڈ پلازما کی ماترہ زیادہ کم ہوتی ہے بال اینورسٹری کے دوہزار تئیس میں کیے گئے ایک سٹڈی کے مطابق محلاؤں کو پروشوں کے مقابلے ماس پینشیوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے ایسے میں اس تصویر کو لے کر لوگوں میں بھی کافی چنتا ہے سوشل میڈیا پر ایک یوزر نے لکھا کہ سنیتا ویلیمز آٹھ دن کے مشن پر گئی تھی لیکن اب انہیں وہاں فسے ہوئے 153 دن ہو چکے ہیں اور ان کے لیے یہ سب بہت مشکل بنتا جا رہا ہے مائکار یوزر نے لکھا بھارتی مولک ایماریک ایسٹرنانٹ سنیتا ویلیمز اور ان کے ساتھی ویل مور بچ کو انترکش میں فسے ہوئے لگ بگ 155 دن ہو گئے اس بیچ ان کی تصویر سامنے آئی جس میں وہ بہت کمزور لگ رہی ہیں اب ایلیون مست سے ہی کچھ امید ہے تاکہ یہ سب کشل واپس آسکے مائکار یوزر نے لکھا شاک پوٹوز یہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی فیزیکل ہیلتھ کا نقصان ہو رہا ہے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی آپ کے گناہ چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں